آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب جو کہ امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں یکم جون سے ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہر ٹیم نے اپنی اپنی ٹیم اناؤنس کر دیا ہے لیکن پاکستان نے ابھی تک اپنی ٹیم اناؤنس نہیں کی پاکستان کی ٹیم اس وقت ایرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز کھل چکی ہے اب بائیس تاریخ کو انگلینڈ کے خلاف سریز کھلنے کے لیے جا رہی ہے لیکن پچیس تاریخ سے پہلے پہلے پاکستان بھی اپنے سکارٹ کا اعلان کر دے گا پاکستان نے ابھی جو دو سریز کھلنے کے لیے گیا ہے تو اٹھارہ کھلاڑیوں کا سکارٹ کا اعلان کیا تھا جس میں سے انہوں نے پندرہ کھلاڑیوں کو نکالنا ہے اور جس کے لیے وہ پندرہ کھلاڑیوں کو امریکہ اور ویسٹن ڈیز لے کے جائیں گے اب ان پندرہ میں سے جو تین اوپر والے جو کھلاڑی ہیں وہ ریزارو کے طور پر ٹریولنگ ریزارو کے طور پر لے کے جائیں گے اب پندرہ کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ایک برین لارا جو کہ سابق ویسٹ انڈیان کرکٹر ہیں انہوں نے اپنی چار فینلس تیموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ کون کون سی تیم ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے کولیفائی کر سکتے ہیں سمی فائنل میں تو اس میں انہوں نے نہ اسٹریلیا کو رکھا ہے نہ پاکستان کو رکھا ہے نہ سوٹ افریقہ کو رکھا ہے نہ نیوزی لینڈ کو رکھا ہے اور نیوزی لینڈ سمیت باقی جو دیگر ٹیمیں تھے ان میں سے بھی نہیں رکھا اب وہ چار ٹیمیں کون سی ہیں جن کو انہوں نے سمی فائنل میں پہنچایا ہے یا پہنچنے کے لیے اپنی پیشگوئی کی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں ایک تو انہوں نے ویسٹرن ڈیز کا نام لیا ہے دوسرا انہوں نے ایڈیا کا نام لیا ہے تیسرا انہوں نے انگلینڈ کا نام لیا ہے اور چوتھا انہوں نے انبیلیویبل ایسی ٹیم جو کہ اُبھر ضرور رہی ہے اچھی ٹیم بھی ہے ورنڈے ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان کو ہرائیا بھی تھا لیکن میرے لیے شوکنگ تھا کہ انہوں نے افغانستان کا نام لیا ہے کہ افغانستان کی ٹیم آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس امریکہ اور جو ویسٹرن ڈیز میں ہونے جا رہا ہے اس کی فائنلسٹ ٹیموں میں سے ایک ٹیموں ہوگی افغانستان اس میں اب دیکھ لیں کہ چار جب یہ ٹیمیں ہیں انگلینڈ انڈیا اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ڈیز اور افغانستان کے علاوہ جو سولہ دیگر ٹیمیں ہیں انہوں نے نکال دیا ہے کہ یہ سمی فائنل کے لیے کالی فائر نہیں کریں گی اب اس میں سے جتنی بھی ٹیمیں آپ لگا لیں دنیا کی ٹاپ ٹیمیں شامل ہیں جیسا کہ نیوزی لینڈ پاکستان آسٹریلیا ساؤت افریقہ بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ ساری کی ساری ٹیمیں یہ ان کے مطابق سمی فائنل کے لیے کالی فائر نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اگلے سال آئی سی سی کا ایک اور ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ چیمپین ٹرافی جسے مینی ورلڈ کپ کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے پاس اس کی میزبانی ہے اور پاکستان اس کی میزبانی کرنے کے لیے وہ کمل طور پر تیاریاں کرنا ہے سیکیروٹی ایشیوز ہوں یا پھر دیگر ہوں تو اس کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں انہوں نے سٹیڈیم کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آئی سی سی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی تیگ کیا جا رہا ہے آئی سی سی کا وفد آیا ہوا ہے اس وقت لاہور میں پاکستان میں موجود ہے جو سیکیروٹی کے حوالے سے تمام معاملات کو آئی سی سی جو چیمپین ٹرافی کے جو تمام معاملات ہیں ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ان کی جو صورتحال کو بریفنگ لینے کے لیے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جب اگر آئی سی سی اتنا سیریس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان میں یہ ہوگی جو انڈین میڈیا اس پر ریاکشن دیتا ہے یا انڈین میڈیا آئے روز خبریں چلاتا ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ تیسرے ملک میں یعنی کہ نیوٹرل وینیو پر ہوگی تو اس کے لیے اور اسی کے علاوہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر چیمپین ٹرافی پاکستان میں ہوئی تو انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی لیکن جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے ہے تو میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ یہ تو ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہاں تک معاملات یہ بھی چل رہے ہیں کہ ذراعہ کے مطابق انڈین جو وفد ہے سیکیورٹی و وفد ہے وہ ورلڈ کا چیمپین ٹرافی سے کچھ عرصہ قبل پاکستان آئے گا جو اپنے سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش میں دورہ کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کو بھیجے گا اور انڈیا کی ٹیم آئے گی ہی آئے گی کیونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی نے جو پاکستان آئی سی سی کے ایونٹ کھیلنے کے لیے انڈیا گیا تھا وارڈ کپ کھیل کے آیا تھا اب انڈیا کو بھی پاکستان آنا پڑے گا اور انہوں بھیجیں گے اور اس کی منظوری کے بعد ہی آئیں گے اسی کے علاوہ دوسرا جو سٹیڈیم کی اپگریڈیشن ایک اور انڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر ہوئی ہے کہ کیونکہ پاکستان نے چیمپین ٹرافی کے لیے تین وینیوز جو آئی سی سی کو بھیجے ہیں جن میں کراچی لاہور اور راول پنڈی ہیں تو انڈیا کے میچ کہاں ہوں گے یا پھر انڈیا کی ٹیم کہاں سٹے کرے گی انڈیا کے میچ بسیکلی جو شیڈول شیئر کیا ہے پی سی بی نے ہے آئی سی سی کو اس میں سے انہوں نے لاہور میں انڈیا کے تمام کے تمام جتنی بھی میچزیں لاہور میں رکھے ہیں اور جس میں انڈیا کی ٹیم لاہور کی ایک مقامی ہوتل میں موجود رہے گی اور وہ اپنے تمام میچ لاہور میں کھیلے گی پھر اس کے بعد جو اگلا سمی فائنل ہوگا وہ بھی لاہور ہوں گے یا فائنل ہوگا وہ بھی لاہور میں ہی رکھا جائے گیا ہے تاکہ وہ اپنے انڈیا ٹیم کو سفر نہ کرنا پڑے خبریں یہی تھی کہ ایک تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے تھی کہ کونسی چار فائنلسٹ ٹیمیں ہیں اور آئی سی سی چیمپین ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی اور پی سی بی کس حد تک اقدامات کر رہا ہے یا کس حد تک سیریس ہے کہ اگلے سال فروری اور مارچ میں چیمپین ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اور ابھی سے اس پر تیاریاں شروع کر دی گیا ہے پاکستان بھی اس حوالے سے تیاری کر رہا ہے اور آئی سی سی بھی اس معاملے کو سیریس ل دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ